ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الیسپنز کر رکھتی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بوشہ خان سارا سنہ کادی کاؤک پارو کی ایڈیز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بوشہ خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز اگلے ماہ ہماری ٹرم پوری ہو رہی ہے عوام کے منڈیٹ سے نئی حکومت آئے گی وزیر آزم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ملک دیوالیا کرنے کے لیے بدخواہ دن راہ جادو ٹونا کر رہے تھے غربت اور بے روزگاری سے نجات کے لیے مربوط پلان تیار کر لیا ہے چیرمن پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس کا ٹرائل روکنے کی استدام مسترہ سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ توشہ خانہ ٹرائل حتمی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے ہم مدافعت نہیں کریں گے چیرمن پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کی مقدمہ منتقلی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ ایم پی اے اسلم عبرو کی گاڑی پر فائرنگ بھائی اور ان کا بیٹا جاوہاں گاڑی میں موجود دو افراد زخمی ہو گئے ہیں پولیس حکام کا کہنا ہے کہ واقعہ بزاہر ذاتی دشمنی کی نائیت کا لگتا ہے آئندہ چوبیس گھنٹوں میں خیبر پختونخواہ میں گرت چمک کے ساتھ موصلہ دھار بارش کی پیش گئی کراچی میں منسون سسٹم کا دوسرا اسپیل ختم ہو گیا سن کے بالا علاقوں میں بدھ کی رات تک بارش کا امکان ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل لاندری is no longer a hassle just toss an eco fresh detergent strip into the washer for a convenient eco-friendly yet powerful wash hypoallergenic safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic free biodegradable packaging organic paraben, phosphate, dioxane and cruelty free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویسٹ کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں نوجوانوں میں بے پناہ صلاحیت موجود ہے ہمیں اپنے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو مزید نکھڑنا ہے مزید تفصیلات اس سپورٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ اگلے ماہ ہماری حکومت کی ٹرم پوری ہو رہی ہے عوام کے منڈیٹ سے نئی حکومت آئے گی ملکہ دیوالیا کرنے کے لیے بدخواہ دن رات جادو ٹونا کر رہے تھے کراچی میں نوجوانوں کو لائپ ٹاپ اور قرض فراہم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستانی نوجوانوں میں بے پناہ صلاحیت ہے ہمیں اپنے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو مزید نکھارنا ہے وزیر اعظم شہباز شریف آج ایک روزہ دورے پر کراچی پہنچے جہاں ان کا لائپ ٹاپ سقسیم کرنے کی تقریب میں پورت پاک استقبال کیا گیا وزیر اعظم نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج یہاں آ کر بہت خوشی ہوئی وزیر اعلا سن ایک جوان سال وزیر اعلا ہے اور ان کی ٹیم محنت کر رہی ہے گورنر کا جوانوں کی ٹریننگ کے لیے شاندار پروگرام لائے کے تحسین ہے اسی طریقے سے پاکستان تیزی سے ترقی کے راستے پر گامزن ہوگا شہباز شریف نے کہا کہ وزیر اعظم یوت لون کے تحت نوجوانوں کو کاروبار کے لیے پچھتر لاکھ قرض دیا جا رہا ہے سن گورنر ہاؤس میں نوجوانوں کے لیے آئی ٹی کے کورس کا انتظام لائے کے تحسین ہے نوجوانوں کو آگے بڑھانے کے لیے ہنرمند اور با اختیار بنانا ہوگا وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ وسائل کو نوجوانوں کے قدموں میں نچھاور کرنا چاہیے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو مزید نکھارنے کی ضرورت ہے ماضی میں خادم پنجاب کی حیثیت سے جو کچھ کیا وہ نہیں بتانا چاہتا یہ پچھلے سال بجٹ سے ایک لاکھ لیپ ٹاپ تقسیم کر رہے ہیں لیپ ٹاپ کے لیے کوئی سفارش نہیں صرف تعلیمی میار ہے انہوں نے کہا کہ موقع ملاتو چاروں صوبوں میں پانس سے دس لاکھ لیپ ٹاپ تقسیم کریں گے نوجوان ہماری قوم کے مستقبل کی زمانت ہیں یہ نوجوان ملک کے لیے اربو ڈالرز کما کر لائیں گے وزیر اعظم شہباز شریف نے مزید کہا کہ اشرافیہ کو بوجھ قبول کرنا ہوگا مزدور تو پہلے ہی دبا ہوا ہے اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو کرپشن کا خاتمہ کرنا ہوگا بجلی کیس کی چوری کا خاتمہ کرنا ہوگا یقین ہے کہ نوجوان ہمیں بھی پار لگائیں گے اور پاکستان کو بھی پار لگائیں گے وزیر اعظم نے کہا کہ بینک آسانی سے بڑے بزنس آوسز کو لون دیتے ہیں بینکوں کو یقینی بنانا ہوگا کہ نوجوانوں کو بھی لون ملے گزشتہ حکومت نے نوجوانوں کسانوں چھوٹی انڈسٹریز کا خیال نہیں رکھا انہوں نے مزید کہا کہ غربت اور بے روزگاری سے نجات کے لیے مربوط پلان تیار کر لیا ہے پاکستان اب ڈیفارڈ کے خطرے سے نکل چکا ہے کچھ لوگ جادو ٹونا اور پھونکے مار رہے تھے کہ ملک ڈیفارڈ کر جائے اللہ کا شکر ہے پاکستان ڈیفارڈ کی جانب نہیں گیا سپریم کورٹ نے توشہ خانہ کیس کا ٹرائل روکنے کی استدعہ مسترد کر دی عدالت نے چیئمن پی ٹی آئی کی اپیل لمٹ آتے ہوئے قرار دیا توشہ خانہ ٹرائل حتمی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے سپریم کورٹ نے توشہ خانہ کیس کا ٹرائل روکنے کی استدعہ مسترد کر دی عدالت نے چیئمن پی ٹی آئی کی اپیل لمٹ آتے ہوئے قرار دیا توشہ خانہ ٹرائل حتمی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے ہم مداخلت نہیں کریں گے سماعت سے قبل کمرہ عدالت کے باہر شدید بدنظمی اور شور شرابہ ہوا جس پر ججز کمرہ عدالت سے اٹھ کر چلے گئے سپریم کورٹ میں جسٹس یحیہ آفریدی اور جسٹس مسرد حلالی پر مشتمل دورپنی بینچ نے چیئمن پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل پر سماعت کی جسٹس یحیہ آفریدی نے سماعت کے دوران پوچھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو معاملہ ٹرائل کورٹ کو بھیجا تھا وکیل درخواست گزان خواجہ حارس نے جواب دیا ہم نے جج پر اعتراض اٹھا کر کیس کسی اور جج کے سامنے مقرر کرنے کی بھی درخواست کی تھی ڈی جی لاو الیکشن کمیشن نے کہا کہ ٹرائل کورٹ کیس منتقلی کا فیصلہ کر چکی ہے وکیل صفائی نے کہا کہ ہم مکمل انصاف کی فرہمی کے لیے سپریم کورٹ آئے ہیں جسٹس یحیہ آفریدی نے کہا ماتحت عدیہ سے مطالق اختیار ہائی کورٹ کے پاس ہے ہم تو صرف ہائی کورٹ سے درخواست کر سکتے ہیں جسٹس مسارت حلالی نے ریمانس دیئے کہ توشہ خانہ کا ٹرائل تو حتمی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے سپریم کورٹ نے ہدایت کی کہ درخواست گزار کی جانب سے توشہ خانہ ٹرائل کورٹ کے جج پر اعتراض کی درخواست ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے اور ہائی کورٹ کے مقدمے ٹرائل کورٹ میں منتقل کرنے کے فیصلے کو بھی چیلنج کر رکھا ہے لہٰذا اسلام آباد ہائی کورٹ دونوں درخواستوں کو سن کر فیصلہ کرے ہم چیرمن پی ٹی آئی کی درخواست نمٹاتے ہیں دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن اور ان کی اہلیہ کی مقدمات منتقلی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق نے فاریکین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا عدالت نے سیول جج زفر اقبال سپرا کو چیرمن پی ٹی آئی کی عبوری زمانت کی درخواست پر فیصلے سے رکھ دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ سیکیورٹی کی فراہمی کا اختیار چیف کمیشنر کے پاس ہے چیف کمیشنر کو آپ کی درخواست سن کر فیصلہ کرنے کا کہہ سکتے ہیں رکن صبای اسیمڈی اسلام آبڑو کی گاڑی پر فائرنگ سے ان کے بھائی اکرم آبڑو اور ان کا بیٹا جابہ حق ہو گئے مزید احوال اس سپورٹ میں رکن صبائی اسیمڈی اسلم عبرو کی گاڑی پر فائرنگ سے ان کے بھائی اکرم عبرو اور ان کا بیٹا جابہک ہو گئے ایس پی انویسٹیگیشن ساؤتھ کے مطابق گاڑی میں موجود دو افراد زخمی ہو گئے ہیں الہی بخش نامی ملازم واقعے میں محفوظ رہا ملزمان نے تاقب کر کے گاڑی کو نشانہ بنایا پولیس کا کہنا ہے کہ جائے وفقہ سے بڑے ہتھیار اور نائن ایو ایم کے خال ملے ہیں مزید تحقیقات کے لیے کرائم سین یونٹ کو طلب کر لیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق کراچی کے علاقے دیفینس فیز سیون میں ایم پی اے اسلم عبرو کی گاڑی پر نامعلوم موٹر سائیکل سوار حملہ آوروں نے فائرنگ کی جس سے گاڑی میں موجود ان کے بھائی وکیل اکرم عبرو اور ان کا بیٹا شہریار عبرو چابہک ہو گئے پولیس حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ واقعہ بظاہر ذاتی دشمنی کی نائیت کا لگتا ہے اسلم عبرو کا تعلق جیکا باباد سے ہے جہاں ان کی خاندانی دشمنی بھی چل رہی ہے تاہم پولیس حکام واقع سے متعلق مختلف پہلوں سے تحقیقات کر رہے ہیں اور علاقے کے سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی چیک کیے جا رہے ہیں پولیس حکام کے مطابق اینی شاہدین کے بیانات لیے جائیں گے پولیس حکام متاثرہ فیملی سے بھی رابطے میں ہیں ایس پی انویسٹیگیشن ساؤت نے بتایا کہ بظاہر ملزمان ایک سے زائد موٹر سائیکلوں پر سوار تھے اور انہوں نے گاڑی پر تقریباً پچیس کے قریب پائل کیے محکمہ موسمیات نے آئندہ چوبیس گھنٹے میں خیبر پختونخواہ کے مختلف ازلہ میں اکثر مقامات پر تیز ہواں اور گرت چمک کے ساتھ موصلہ دھار بارش کا امکان ساہر کر دیا مزید جانتے ہیں اسے پورٹ میں محکمہ موسمیات نے آئندہ چوبیس گھنٹے میں خیبر پختونخواہ کے مختلف ازلہ میں اکثر مقامات پر تیز ہواں اور گرت چمک کے ساتھ موصلہ دھار بارش کا امکان زاہر کر دیا تاہم محکمہ موسمیات کے چیف میٹرولوجسٹ کا کہنا ہے کہ کراچی میں مونسون سسٹم کا دوسرا اسپیل ختم لیکن بالائی سے ان میں ابھی مزید بارش کا امکان ہے گزشتہ چوبیس گھنٹے میں سب سے زیادہ بارش کاکول میں انیس میلی میٹر ریکارڈ کی گئی پشاور میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت چھبیس سینٹی گریٹ رہا جبکہ پشاور میں ہوا میں نمی کا تناسب پچیاسی فیصد ریکارڈ کیا گیا محکمہ موسمیات کے مطابق موصلہ دھار بارش کے باعث پشاور مردان چار سدہ سوابی نوشہرہ ڈی آئی خان اور بننو کے نشیبی علاقے زیر آبانے کا خدشہ ہے جبکہ صوبے کے بالائی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا بھی خدشہ ظاہر کیا گیا ہے دوسری جانب محکمہ موسمیات کے چیف میٹرولوجسٹ کا کہنا ہے کہ کراچی میں مونسون سسٹم کا دوسرا اسپیل ختم لیکن بالائی سن میں ابھی مزید بارش کا امکان ہے چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کے مطابق سن کے بالائی علاقوں میں آج رات تک بارش کا امکان ہے محکمہ موسمیات نے کراچی میں ہونے والی بارش کے آداد و شمار جاری کرتے ہوئے کہا کہ مونسون کے دوسرے اسپیل کے دوران سب سے زیادہ بارش گلچن حدید میں 23 میلی میٹر جبکہ سب سے کم گلچن مہمار اور نوٹ کراچی میں 1.2 میلی میٹر ریکارڈ ہوئی محکمہ موسمیات کے جاری کردہ دیگر آداد و شمار کے مطابق سرجوانی میں 14.5 گڑا 12.4 اور انگی ٹاؤن میں 12 میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی یونیورسٹی روڈ پر 2.8، کورنگی 2.2 اور اور ائرپورٹ پر 1.5 میلی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی دوسری جانب ٹرافیک پولیس نے کورنگی کاؤزوے کے دونوں ٹریک اور کورنگی ندی والا روڈ رکاوٹے لگا کر ٹرافیک کے لیے بند کر دیا جبکہ علاقہ پولیس کی نفری کو بھی سائنات کر دیا گیا ترجمان ٹرافیک پولیس کے مطابق کورنگی کاؤزوے کی ندی میں برساتی پانی کا ریلہ گزرنے کی وجہ سے حفاظتی طور پر دونوں ٹریک کو بند کیا گیا راستہ بند ہونے سے بدترین ٹرافیک جیم ہو گیا اور ہزاروں گارڈیاں اور موٹر سائیکلز فنس گئیں جس کے نتیجے میں صبح کام پر جانے والے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا گھنٹوں ٹرافیک میں فنسے رہنے سے کئی گارڈیاں اور موٹر سائیکلز خراب بھی ہو گئیں مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس پریک کے بعد نیوز ویوز اور ہیڈلائنز پر پاکستان سائیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدین ایک جائنا سے ابھی تک گرونہ کیس پاکستان میں نے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ایڈویسپنز کر رکھی ہیں وہاں دو نوٹ لیویسپنی پردائیس بوشہ ہاں سارا سانہ کادی کاؤک فارو کی نیردی زرفکار سو بر شکیل ٹیگ ٹی بی پاکستان